راجعپال جی کا ابھی واشن سرکار کا ایک دستہ بیج ہوتا ہے ایک سال کا سرکار کا کارکال پورا ہوا اور ایک سال میں سرکار نے کن کن روجناوں پر کام کیا کس کس چیتر میں کام کیا اور ہیماچل کے وکاس کے لیے کس پرکار کا سرکار کا یوگ دان رہا ہے ان باتوں کا ذکر مہم مہم راجعپال جی کے ابھی واشن میں ہوتا ہے اور میں اس بجانسوا میں کئی ورشوں سے مہم مہم راجعپال کیا ابھی واشن کو سنتا آ رہا ہوں لیکن آج سچ مجھ میں ایک بہت بڑی نراشہ ہوئی راجعپال مہدے جی کی تو ایک بیوستہ ہے تو سوہاوک روپ سے وہ جو سرکار کی اور سے ابھی واشن بن کر کے جاتا ہے اس کو وہ پڑھ کر کے سنتے ہیں ایک گھنٹے پانچ منٹ کا ابھی واشن اور ایک سال کی ایک بھی اپلپ دھی اس میں ذکر کے روپ میں نہیں آئی ہے اور سرکار کا پانچ سال کا کاریکال میں سے ایک سال نکل گیا ہے یعنی کہ چودہ مہینے نکل گئے ہیں لیکن اپلپ دھی کے نام پر ابھی بھی ہیماچل پردیش کی سرکار کو اگر ہم پوچھیں تو جواب کوئی نہیں ہے اپلپ دھی کے نام پر شنی ہے ستہ میں آنے سے پہلے کانگریس کی سرکار نے جو گارانٹییں دی تھی اور جس کو کہا انہیں راجعپال جی کے ابھی واشن میں کی کی اس کو ہم نے اپنا جو ہمارا گھوشنا پتر ہے اس کو ہم نے نیتیگت دستا بیچ کے روپ میں اس کو سوکار کیا ہے لیکن نیتیگت دستا بیچ کے روپ میں اس کو سوکار کیا ہے اس میں آپ نے ایک سال کے کاریکال میں کیا کیا ہے ڈس گارانٹی دی تھی دس گارانٹی میں سے ایک بھی گارانٹی پوری دی ادھیکانش گارانٹیاں جو ہے ایک دو گارانٹیوں کے سوائے کوئی بھی گارانٹی کا ذکر ہی مطلب چھوہ تک نہیں ہے تو پرشن پیدا ہوتا ہے کہ کیا کانگریس پارٹی نے کیا سکھو کی سرکار نے ہمارچل پردیش میں چناف سے پہلے جو گارانٹیاں دی تھی ان سے اپنا کنارہ کر دیا ہے کیا وہ چھوڑ دی ہے کیونکہ اس دستا بیچے تو یہی لگتا ہے کہ ان گارانٹیوں کا ذکر جب ہے ہی نہیں کیا ہم نے کام کیا کیا تو اس سے سہج روپ سے ایک آدمی محسوس کر سکتا ہے کی گارانٹیاں پورے ہونے کی نا گنجائش ہے نا ان کی منستیتی ہے نا ہی بس کی بات ہے اور ایسی صورت میں ان گارانٹیوں کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دینا چاہیے یہ اس دستا بیچے بہت بڑا سندیش ہے ڈھکر کیا تھوڑا بہت انہوں نے کی حریت کرانٹی حریت راجیا بنانے کے لیے لیکن زمینی حقیقت کیا ہے جنہوں نے کہا کہ ہم پانچ کوریڈور جو گرین کوریڈور جو ہم بنائیں گے لیکن اس میں کام کیا ہوا اس بات کا ہم ذکر جانا چاہتے ہیں کہیں بھی ابھی تک جو ہے وہ اس درشتی سے جو گرین کوریڈور بنانے کی اگر بات کی ہے اس میں زمینی حقیقتیں ہیں کہ ابھی تک اس میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے پروگریس کے نام پر پرگریس کے نام پر شنیا جن کو جس کو انہیں پہلے فیز بھی لیا ہے جن کے ابھی باشن میں مہم محیم راجیہ پال جی کا ابھی باشن میں سب سے پہلے اسی کا ہی ذکر کیا ہے ذکر کرنے ایک بات ہے ہے لیکن کام کرنا دوسری بات ہے اور اس کی طولنے میں اگر آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ ہم نے جب ہماری سرکار بری تھی پہلے سال کے بجٹ پہ تیس یوجنہ ہم نے شروع کی تھی اور تیس کی تیس یوجنہ دوسرے سال جب گورنر کا ایڈرس تھا اس میں ان کا جکر جکر نہیں تو اس میں پروگرس تھی یہ یوجنہ شروع ہو گئی اور یہاں ایک بھی یوجنہ جس کا ذکر کیا ہوا اس میں سے شروع شروع ایک بھی یوجنہ ہی ہو پایا یہ حقیقت ہے اب میں ایک بات کو سلسلے بار میں اگر تھوڑی سی اگر میں بات کو ہوں اب پرشن پیدا ہوتا ہے کہ سرکار نے کہا کہ ہم کرمچاری تیشی ہیں اوپیس دیا اچھی بات ہے اس میں ہمیں کوئی اپتی نہیں ہے ہم نے تو یہ ہی کہا تھا کہ ہم پریتن کریں گے لیکن اوپیس کی پرشتی کیا آیا تھا اوپیس میں اب فائل موو ہو چکی ہے کہ جو لاسٹ پیڈ ڈراؤن ہوتی ہے اس کی 50% جو ہے وہ پینشن ملتی تھی کرمچاریوں کو اوپیس کے اس فارمولے کے مطابق اس کو پہلے چاریس پرشت کرنے کی بات چلی اب اس کو اور نیچے تیس پرشت یا تیس سے بھی بیس پرشت تک لے جانے کی بات چل رہی ہے اب کرمچاری بھائیوں سے میں بھی نمبرتہ سے اس بات کا انروت کرنا چاہوں گا کہ کیا اس اوپیس کو اگر بیس پرشت پر لائیں گے وہ تو کون سا کرمچاری ہماشر پردیش میں اللہ بھانوی طور سے ہوگا یہ بہت بڑا پرشن ہے اور اس کے بعد کرمچاری ہتہشی کے اگر بات کہتے ہیں آج کرمچاریوں کو ڈی اے ایریئر ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ جو کی پڑی ہوئی ہے ایک سال سے کچھ بھی ایریئر کے روپ میں ان کو ابھی تک دیا نہیں ہے اُلٹا کرمچاریوں کو سیلری کے لیے دھرنے پر بیٹھنا پڑھ رہا ہے پرداشن کرنا پڑھ رہا ہے اس کے بعد ان کو سیلری مل رہی ہے لیکشنی بورٹ کی استطیق یہ ہے ایچ 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 کی استطیق یہ ہے لیکن جب کرمچاری ہتہشی کی بات کہہ رہے ہیں مکھے ممترے سکھویندر سکھ سکھو جی تو پرشن پیدا ہوتا ہے تو یہ کرمچاری دھرنے پر کیوں ہیں اس کا جواب دیں دوسری بات ان نے کہی کہ ہم بیروزگاری سمابت کریں گے پانچ لاکھ بیروزگاروں کو پانچ سال میں نوکری دیں گے ایک سال میں کیابنیٹ کی پہلی بیٹھے میں کہا تھا کہ ایک لاکھ نوکری نکالی جائیں گے ایک سال بھی بیٹھ گیا پہلے کیابنیٹ تو بہت پہلے بیٹھ گئی لیکن کتنے بیروزگاروں کو نوکری دیں آج ہم جاتے ہیں چوڑا میدان میں وہاں پر بیروزگار دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں سچی والے میں جائیں تو وہاں پر دھرنے پر بیٹھے ہیں آج الگ لگ جیلا مکھالے میں جائیں وہاں پر پردرشن ہو رہے ہیں تو پرشن پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیروزگاروں کی ہتہشی سرکار ہے تو یہ بیروزگار نوجوان چاہے جیو آئیٹیک والے ہیں جنہوں نے اپنا انٹریو دے دیا اپنا ٹیسٹ دے دیا ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے بعد ان کو نوکری ملنے چاہیے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے ارزلٹ ابھی تک بھی نہیں نکالے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے آدیش شائی کورٹ کے آدیش کے باوجود بھی اور اُلٹا سکھو سرکار جی کے ایڈوکیٹ جنرل سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کے جی آئیٹی کے جو ٹیسٹ ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے یہ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے ان کو رد کرنے کے لیے مانگ کرتے ہیں اور جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ بتائیے دستہ بیج دیجئے کہاں کیا ہوا ہے کچھ تھا نہیں ان کے پاس اور ایلٹی میٹ لیے سپریم کورٹ نے آدیش دیا کہ ریزلٹ نکالے جائے ہائی کورٹ نے تین مہینے کے جو ہے وہ سمجھ دیا تھا اس کے باوجود میں ابھی تک ریزلٹ نہیں نکلے ہمیرپور سٹارپ سیلیکشن کمیشنر ہمیرپور یہ کہ سجا ان کو وہ تو بیل پر باہر نکل گئے جو میری جانکاری کے مطابق لیکن سجا کس کو ملی کہ مہلاؤں کے لیے اس کا یہ کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو حملین لاغو بھی کر دیا یہ بتایا اور ہیمارچل پردیش میں پچھلے بجٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ دو لاکھ ہکتیس زار مہلان کو ہم پندرہ سو روپے دینا شروع کر دیں گے اور دو لاکھ ہکتیس زار مہلان کون سی ہیں وہ وہ مہلان ہیں جن کو ہم ہزار روپے اور ساڑھے گیارہ سو روپے پینشن دیتے ہیں اس میں جس کو ہزار ملتا اس میں پانچ سو روپے ڈالیں گے اس کے بعد جہاں ساڑھے گیارہ سو ملتے سو روپے ڈال کر کے اپنی گارہنٹی کو پورا کرنے کی بات کر دیں گے اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ ان نے ذکر کیا ہے کہ شاید لاحلس پیتھی کو ملا کر کے وہ سنکھیا شاید دو لاکھ ہکتالیس زار کی کتنی بنتی ہے میں ایک ہی پرشن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر کار آپ کتنا جھوٹ بولیں اور جھوٹ کے بلبوتے سرکار تو بنا دیے لیکن چلانی مشکل ہوگا اور یہی گارہنٹیاں کانگریس کی ستہ سے باہر جانے کی گارہنٹی ہوگی یہ میں آپ کو اپتا رہا ہوں گی یہ ستیتی بن گئی ہے یہی مارچال پردیشن یہی گارہنٹیاں ستہ سے ان کو باہر لے کر کے جائیں گے گوبر کی گارہنٹی ذکر نہیں ہے اس پہ ہم کیا کرنے والے ہیں تین سو یونٹ بجلی فری دینے کی گارہنٹی کا ذکر نہیں ہے جو کورپرس فنڈ جو ہے وہ بیروزگاروں کے لیے کیا جائے گا اس کا ذکر نہیں ہے اور خاص طور سے میں تو اس بات کو لے کر کہ ہران ہوں کہ جو ذکر کیا جا رہا تھا کہ ہم ریونیو جنریٹ کریں گے کسی بھی سیکٹر سے ریونیو جنریٹ کا ذکر نہیں آیا ہے کہ کتنا ہے ایک سائز کے انہوں نے کہا کہا کہ ایک فورٹی پسٹ انکریز لیکن حقیقت حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک جو انکریز کا جو ریونیو انکریز کے ایک سائز کی آ رہی ہے وہ ابھی تک بارہ پرتیشت پر ہی رکی پڑی اس برکار سے ہمارشل پردیش کی پرسیتی ہے ایک ہزار سنستان بند کیے چلے ہوئے سنستان آسپیٹل جس پینسریز پٹوار سرکل تحسیل سب تحسیل ایس ڈی ایم کا دفتر بیڈیو کا دفتر ایکسی ایم کا دفتر ایس سی کے دفتر وہ بند کر کے اس کو کیا کہیں گے کیا کہ پردیش کی سرکار نے بکاس کی دشتی سے پردیش کو آگے بڑھانے کے لیے جو کام کرنا چاہیے کیا وہ چھوڑ دیا کیا آج ایک ہزار سنستان ہمارشل پردیش میں چلے ہوئے سنستان بند پڑے اور ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سنسادن نہیں سنسادن تو پہلے بھی بہت زیادہ نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بکاس کار چلے تھے چودہ مہینے کی سرکار میں چودہ ہزار کروڑ روپے کا رین ہیمارشل پردیش میں لے لیا اور اتحاس اس بات کا ساکشی ہوگا کہ ریکارڈ میں یہ آنے والے سمعے میں یہ ہوگا کہ کوئی سرکار ایک سال کے کارکال میں سب سے زیادہ رین لینے والے کون سرکار تھی تو وہ سکر سکتا تھا ہم نے رین لیا لیکن ہم چال مہینے بعد رین لیتے تھے پانچ مہینے بعد رین لیتے تھے یہاں ہر مہینے رین لیے جا رہے ہیں اور ہر مہینے رین لینے کی ستطح اس پرکار کی بن گئی ہے کہ آج چودہ ہزار کروڑ روپے کا رین سرکار لے چکی ہے اور رین لینے کی تیاری چلتی ہے پورا ایک سال کانگریس نے کانگریس کے نیتا نو مکھے منتری اور ان کے منتریوں نے جیارام کو کوشنے بھاچپک کی سرکار کو کوشنے میں لگایا اور جو تھوڑا بچا تھا وہ نرینر موڈی جی کو کوشنے میں لگایا لیکن آج اب ایک سال جب بیٹ گیا چودہ مہینے بیٹ گئے چودہ مہینے بیٹنے کے بعد کم سے کم اب تو کہیں ذکر آنا چاہیے تھا کہ ہم نے اگر اچھا نہیں کیا تو انہوں نے کیا کیا اب پردیش کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا کیا جیارام کی سرکار میں کیا کمی رہ گئی جب صحبابی کروپ سے ایسی پرستیتی ہوگی تو اس بات کو آپ مان کر کے چلیے جب کام ہی نہیں کیا تو ذکر کریں گے بھی کیسے ذکر کریں گے کس بات کا یہ پرستیتی ان کے سامنے ہے اس لئے میترو میں یہی کہوں گا راجعپال جی کے پرتی ہمارا سممان ہے ابھی واشن راجعپال جی کو جو سرکار نے بنا کر کے دیا لکھ کر کے دیا اس میں ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اس میں اپلکتی کے نام پر ایک بھی چیز نہیں ہے تو کل ملا کر کے ایک سال بینہ کام کے اور صحیح معنی تو اگر اس سرکار پر لاغو اگر ہوتا ہے اگر کرنچاریوں پر نوپے لاغو ہوتا ہے تو اس سرکار پر بھی لاغو ہونا چاہیے کیونکہ کام ہوا ہی نہیں ہے سر کانگریس نے منو سنگھ روی کو راجعہ سابان روشنے کا فیصلہ لیا ہے موسیقی موسیقی